اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قیدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم کاشن وسیرت کی انتہائی معزز عزیز اور قابل احترام سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی ریڈر زہر علی کتاب مولا علی علیہ السلام مدینہ میں پچس سال یعنی رہلت رسول سے خلافت تک کی ریڈنگ کے پچسویں اور آخری پارٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس خوبصورت ترین کتاب جس کا مصنف الحاج پروفیسر ڈاکٹر سید منظر حسین قازمی ہے اس کتاب کی ریڈنگ کا یہ آخری پارٹ پیج نمبر چار سو پاس سے شروع ہو رہا ہے اور ہیڈنگ ہے مرسیہ امام شافعی عربی میں مرسیہ کے کچھ اشار تحریر ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے اردو میں ترجمہ بھی تحریر ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں جس نے میری نیند کھو دی اور میرے بالوں کو سفید کر دیا وہ زمانے کی گردشیں ہیں جنہیں شدائد ہیں میرا غم پھر آیا اور دل غمگین ہے جس نے میری آنکھوں کو بیدار کر دیا اور نیند نایاب ہو گئی دنیا آل محمد کی وجہ سے زلزلے میں آ گئی اور قریب ہے کہ بڑے بڑے سخت پہاڑ پگل جائیں اگر آل محمد سے محبت رکھنا گناہ ہے تو ایسا گناہ ہے جس سے میں نے میں توبہ نہ کروں گا یہی لوگ تو میرے شفی ہیں بروز حشر اور ان سے محبت رکھنا شافعی کے لیے گناہ سمجھا جاتا ہے ماخوز صحیفہ معرفت صفحہ نمبر 267 ان مختصر اشار کے بعد امام شافعی کے پیج نمبر 407 پہ اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے جو کہہ کاش یہ دنیا دنیا ہوتی کتاب اختتام تک پہنچی رہلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت تک بیشتر واقعات آپ کی نظر سے گزرے حضرت علی کے بارے میں قرآنی آیات رسول خدا کی ارشادات خلفاء سلاسہ مفکرین اسلام اور دیگر محققین کے بیانات بھی پڑھے ان سے علی کے انسان کامل ہونے کی تزدیق ہونے کے باوجود بیان میں کمی محسوس ہوتی ہے علی نے بعد مخالفت کے تندو تیز جھگڑوں میں شمائی دین اور اسلام کو روشن رکھتے ہوئے انسانی زندگی کو خوشگوار اور پاکیزہ بنانے میں جو غیر معمولی صلاحیتوں کی تصویر کشی کی ہے انہیں کوئی مورخ کوئی مولف کتنا ہی شرح بسات دے وہ ان کا محاطہ نہیں کر سکتا اور ان میں میں بھی شامل ہوں میرے خواہش تھی کہ میں وہ کچھ لکھوں جس میں علی کے کارناموں کو سمجھ کر علی شناسی کے ساتھ ایسے معاشر کی تشکیل ہو جس کا ہر فرد بلا امتیاز مذہب و ملت خالق حقیقی کے وجود اس کی قدرت کاملہ اس کی بہدانیت اور اس کے حبیب بندوں رسول اور آل رسول علیہ السلام پر صدق دل سے یقین رکھے اور جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا نہ صرف نظریاتی بلکہ عمالی طور پر مخافظ ہو ذہنوں میں ان سب سے دلچسپی پیدا ہو جس کے سہارے اعلی انسانی صفات جمالیاتی اور ثقاوتی شعور اور قائدانہ صلحیت پیدا ہو حضرت علی نے جس طرح اسرار حسطی اور زندگی پر فلسفیانہ نظر ڈالی ہے اور خود اس پر عمل کر کے بتلایا ہے قدرت نے انہیں جس کمال انسانیت اور حرارت ایمانی پر فائز کیا ہے اس تک پہنچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے میں نے متعدد حوالوں سے علی کی موجزانہ شخصیت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے دنیا کی ابتر حالات نے بھی معارفت علی کے حصول کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا ہے مسلم ہوں یا عیسائی ہوں مسلم ہوں یا عیسائی ہوں ملہد ہوں یا ہندو سب اپنے اپنے انداز فکر سے علی کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر بھی موجزات الہی سمجھنا آسان نہیں موجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو کام اس دور کے انسانوں سے ممکن نہ ہو اور الہی نمائندہ اسے معفق البشر طاقت سے حل کر دے اور اسے نبی یا امام وقت اپنے حق کی دلیل کے طور پر پیش کرے رب العالمین نے موجزات کو وقت کی ضرورت کے ساتھ ہی انعیت فرمایا تاکہ لوگ اپنی آجزی کے اقرار کے ساتھ اس کی عظمت کا اعتراف کریں اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزہ قرآن موجزہ علی موجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجزاتی شخصیت تو اس درجہ کمال کو پہنچی کہ اللہ نے انہیں ساتھ میں آسمان تک بلا کر تمام عرض و سما کا مشاہدہ کرا دیا کہ ان سب پر ان کا تصرف ہے اور رحمت للعالمین بنا دیا ساتھ میں یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی کہ حضرت کی تمام گفتگو تابع وحی الہی ہوتی اس طرح رسول اکرم ان کا کلام اور عمل موجزہ عرب قوم نے اپنی فساہت بلاغت تلاقت اور خطابت پر فخر کرنا شروع کیا تو اللہ تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا اور بڑے سے بڑا عالم اس کی ایک سورہ کا جواب نہ آلا سکا اس لئے قرآن موجزہ ہے اللہ نے علی کو اپنے گھر میں پیدا کر کے انہیں بچپنے ہی سے موجز نمائی عطا کی جب شجاعت کے دعوے ہونے لگے تو تلوار بھیج کر لا فتح اللہ علی کی سند عطا کی رسول نے انہیں اپنے شہر علم کا دروازہ کہنے کے ساتھ ساتھ جب یہ کہہ دیا کہ علی ان سے ہیں اور وہ علی سے ہیں علی کی موجز نمائی کی تزدیق کر دی علی کا خانہ خدا میں پیدا ہونا ہی کیا کم تھا کہ خیبر سے در خیبر اکھاڑا اکھاڑ کر علی کا اسے سپر بنا لینا اور پھر سلونی کا دعویٰ کرنا ان کے موجز نمائی ہونے کی دلیل ہے اس طرح علی اور ان کا کام موجزہ میں نے جرمنی کے ایک مشہور فلوسفر کی تحریر پڑھی ہے کہ لوگ علی کے زمانے میں بہت کم اقل معلوم ہوتے ہیں کاش اس وقت میں ہوتا تو جب انہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں مجھے کھونے سے پہلے پوچھ لو کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانی راہوں سے واقف ہوں ریفرنس نہجل بلاغا تو میں تو خلا کے تمام حالات معلوم کر لیتا جنہیں اتنے عرصے بعد معلوم کرنے میں دقت بغت اور پیسے کا زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ علی نے از خود ارزیات اور فلکیات کے بارے میں جو کچھ بتلایا تھا آج حرف بحرف درست ثابت ہو رہا ہے وہ جرمن فلوسفر مسلمان تو نہ تھا لیکن عالم ضرور تھا اس نے تاریخی حقائق ضرور پڑھے ہوں گے کہ دنیا کی ترقی چاند تک پہنچا سکتی ہے چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتی دنیا کا علم سورج کی گردش کو ناب سکتا ہے سورج کو پلٹا نہیں سکتا اور رسول اور امام کو پروردگار نے یہ تمام طاقتیں انعیت کر دی ہے کہ ان کے پاس یہ ساری صلاحیتیں پائی جاتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سوا کو یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ جو چاہو پوچھ لو اس میں ماضی حال اور مستقبل کے تمام معلومات شامل تھیں علی کی اس وسط میں تمام عالم بحر و بر مادی اور روحانی اور ملکوتی اور لاہوتی علوم شامل تھے لیکن اس وقت کتنے بدقسمت لوگ تھے کہ انہوں نے بنی نو انسان کے لیے سود من سوالات کرنے کی بجائے تنزیہ اور رقیق سوال کیے بھلا ان سے نخعی نون خے عین چھوٹیے کہ یہ بھی کوئی سوال تھا کہ میرے سر و داڑی میں کتنے بال ہیں ویسے اسی دور میں نوزائدہ مسلمان نے بیشتر سوالات اس دور کی ضرورت کے مطابق بھی کیے اور مولای کائنات نے اپنے جوابوں سے قیامت تک کے لیے وجود باری طالع اور توحید جیسے بنیادی عقائد پر وہ مسلسل اور مکمل دلیل دی کہ رہتی دنیا تک اب مسئلہ توحید میں کسی کو سمجھنے کے لیے کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ان کے خطابات اور مکتوبات ہر آنے والے نسل کے لیے مشعل راہ ہیں اسی طرح حضرت علی کے پوتے امام جعفر صادق علیہ السلام نے روئے زمین پر قیامت تک کے لیے شریعت محمدی کے ہر مکتبہ فکر کے لیے مکمل نمونہ اور ذابطہ عطا کیا نبوت کے اختتام پر خدای پیغامات کا سلسلہ ختم ہونے کے ساتھ جب قدرت کی طرف سے رسول یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اب دین کامل ہو چکا اور نعمتیں تمام ہو چکیں پروردگار دین اسلام سے راضی ہو چکا تو اب رسول کے بعد یہ مسئلہ صرف پیغام کے تحفظ اور اس پر عمل درامت کا باقی رہتا ہے اگر نظریات نظری غایت سے دیکھا جائے اگر نظریات نظری غایت سے دیکھا جائے تو اس کا انتظام بھی خود مالک کائنات نے محافظین کی نشاندہی کر کے کبھی آئے تطہیر میں اور کبھی آئے مباحلہ کے سریعہ کر دیا تھا پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی علی مدینہ العلم کا باپ کہہ کر قرار دے کر کبھی صفینہ نو سے تشبیح دے کر کبھی مثل حارون کہہ کر کبھی اپنا بھائی بنا کر کبھی اپنا جذب قرار دے کر کبھی اپنا نفس قرار دے کر کبھی علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے اپنا وسیع اور مولا کہہ کر بتلا دیا تھا کہ ذمہ داری علی پوری کریں گے اور علی کی ذمہ داری پوری علی نے ذمہ داری پوری کی دوسروں کے خلافت میں بھی اور اپنی خلافت میں بھی خلفاء سلاسہ نے بھی علی علیہ السلام کے مشورے اور فیصلوں کو مقدم جانا کہ وہ تحفظ دین اور شریعت کا مسئلہ تھا آج لوگ علی کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنے لگے علامہ اقبال حضرت علی کے لئے لکھتے ہیں اے سر خطو جوب و امکان تفسیر تو سورحہ قرآن اے خالق و مخلوق کے درمیان حد کا راز سارے قرآن مجید کے سور آپ ہی کی تفسیر ہیں جوش کہتے ہیں کہ سلمائے روزگار کو ذریع قبع ملی انسانیت کو دولت صد ارتقاء ملی ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے استاد قمر جلالوی نے کہا اے نسیری تجھ میں ہم میں فرق ہے دو حرف کا تو خدا کہتا ہے جن کو نا خدا کہتے ہیں ہم بس طرح احمد پہ سوئے تھے شبہ حجرت علی آنکھوں دیکھا جان اشین مصطفیٰ کہتے ہیں ہم اس کے باوجود علی علیہ السلام کو جس طرح سمجھنا چاہیے اب بھی دنیا نے نہیں سمجھا اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں کہ آج پھر اسے سجدہ شبیری اور ضرب ید الہی ہی کا سبق پڑھانے کی ضرورت ہے نہیں بلکہ میرے خیال ناقص میں مولا کائنات اور امام حسین نے اپنا کردار اور پیغام قیامت تک کے لئے کامل اور مکمل انداز میں پیش کر دیا ہے آج ہر انسان ہر نسل و فکر میں تمام گمراہیوں کے باوجود حق و باطل اور سیاہ و سفید میں تمیز کرنے کا شعور موجود ہے زمانہ حاضر کے بڑے تاغود جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کے طور پر مانتے ہیں اس نے فکر انسانی کو اپنے گرداب میں اتنا مخلوق کر لیا ہے کہ ہم حقیقت حال جان کر بھی انجان بنتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے انسانوں کی میں بیداری عمل پیدا کی جائے سوچنے کا مقام ہے کہ اسلام کے ڈھاچے میں ڈھل کر علی علیہ السلام نے چار بڑے جہاد کی ہے جہاد بالصیف جہاد بالنفس جہاد بالقلم اور جہاد باللسان اسی کے ساتھ مابود کے سامنے پاکیزہ نفس اور تہہ دل سے مکمل توجہ کے ساتھ دنیا و معافیہ سے بنیاز ہو کر مشہول عبادت رہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایک گروہ نے عذاب الہی کے خوف سے عبادت کی جو غلاموں کی عبادت ہے ایک گروہ نے نعمتوں کی امید میں عبادت کی جو تاجروں کی عبادت ہے میں تیری عبادت نہ جنت کی تمام میں کرتا ہوں نہ دوزق کے در سے میں تو تیری عبادت اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ طول عبادت کے لائق ہے علی اطاعت خدا بندے کی کس منزل پر فائز ہے ہمیں خدا تک پہنچنے کے لیے علی شناسی کی ضرورت ہے شکر ہے کہ آج مسلمانوں کے علاوہ یہ روشنی غیر مذہب کے لوگوں تک پھیلنے لگی ہے ہندوستان کے شاعر ماتھر لکھنوی کہتے ہیں کہ کونین دیئے اقدہ کشائی دے دی اپنی ہی طرح جلوہ نمائی دے دی لوگوں نے خلافت میں پسو پیش کیا معبود نے حیدر کو خدائی دے دی سبحان اللہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے علی کو کیا کچھ نہیں دیا کعبے میں ولادت بچپنے سے اللہ اور رسول کی محبت اس سے بڑھ کر میراج انسانی کیا ہو سکتی ہے ان تمام حقائق کے باوجود دنیا نے مجموعی طور پر علی سے وہ استفادہ نہیں کیا جس کا حق انہیں خدا اور رسول نے دے رکھا تھا ہو سکتا ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ سائنسی دور میں مکمل علی شناسی کی راہ میں کچھ لوگ سوچتے ہوں کہ اتنی متضاد صفات ایک شخص میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں کہ علی عالم بھی تھے شجا بھی تھے خدمت گزار بھی تھے امیر ہوتے ہوئے غریب بھی تھے غریب پرور بھی تھے سخی بھی گزار بھی تھے اسلامی مجاہد بھی امن بھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے محبوب تھے اور جان اشین مصطفی بھی تو وہ حیران رہ جاتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ یہ سب کرامات اسی دور تک محدود ہوں گی جب یورپ اور باقی دنیا تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ السلام کے علمی اور فکری وارث علی کی شخصیت کا آخر اس دور جدید میں کیا اثر ہے اس فکر کا جواب بھی مختلف حوالوں کے ساتھ اسی کتاب میں موجود ہے جہاں آپ نے اسلام کی بنیاد عقائد کو واضح کیا اسی کے ساتھ اسلام میں سن حجری اسلام کی پہلی درسگا قرآن کے حرف پر آراب عربی گرامر اور علم نحف نظام حکومت افراد کی اصلاح اور معاشرے کی تشکیل عدالتی نظام اسلامی دستور کی تحریریں تحریری شکل بیت المال کا تصرف اسلامی سیاسی نظریہ کی ضرورت علم پھیلانے اور جہل مٹانے کی طریقے سڑکوں کی تعمیر ضرورتوں پر عمل کر کے بھی دکھلا دیا کہ یہی سب دور حاضر کے تقاضے بھی ہیں سروری کائنات نے جناب امیر سے اپنی وسیعتوں میں ارشاد فرمایا دوسری وسیعت یہ فرمائی کہ اے علی میرے بات ظاہری مسلمانوں کو بھی اسلام پر باقی رکھنا اور حضرت علی نے یہ دونوں کام انجام دیئے تاریخ ادیان کا بغور متعلق کرنے سے دو باتیں یقینا سامنے آتی ہیں کہ چاہے وہ حضرت موسی کی وقتی طور پر اپنی قوم سے دوری ہو یا بعد از انبیاء بیشتر قوم جلدی بدل کر واپس اپنے پرانے دین یا بد پرستی کی طرف پلٹ گئی مگر حضرت علی نے پچیس برز بتحقیق ایک لمحے کے لئے بھی مدینہ کو نہ چھوڑا اور اپنی بصیرت افروز دینی اور سماجی قیادت سے حکومت اور عوام الناس کے ہر لمحے فکری قیادت کی دین و اسلام کی بقا کے لئے اسلام پر ہونے والے ہر فکری اور فلسفیان حملے کا نہ صرف جواب دیا بلکہ نئے مسلمانوں میں اسلامی اعتماد کی فضاء قائم کی اور ہر لمحہ رسول کی حقیقی نیابت اور دینی اور دنیوی قیادت بھی بھرپور طریقے سے فراہم کی حضرت علی کا مقصد حکومت حکومت نہ تھا حضرت علی کا اور اصولوں کا دفاع کرنے کے جذبے کو باقی رکھنے کے عظم کو جلا بخش نہ تھا جس کو بعد رسول ترہ ترہ کی فکری اور شعوری مسائل سے واسطہ پڑا حق اور حقیقتیں خلافت حکومت منصبوں عمارتوں اور اسبیت میں گھٹ کر رہ گئی تھی اگر فکر علی نہ ہوتی تو امام حسین کو کربلا میں بہتر جان اسار بھی نہ ملتے اور اسلام بھی حق و باطل کی تمیز دیگر عدیان کی طرح کھو چکا ہوتا یہاں بھی صرف طاقت ہی حق ہوتی نہ کہ حق طاقت ہے نہ کہ حق طاقت ہے ملوکیت اسلام کا لبادہ اوڑ کر اسلام سے قبل کی طرح آج بھی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی حضرت علی کا عظیم احسان نہ صرف ملت مسلمہ کی بقا کا زامن ہے بلکہ پوری عالم انسانیت پر جو اس وقت تاریخیوں سے گزر رہی تھی ایک عظیم شان احسان اور اس کی بے مثل رہنمائی ہے حضرت علی باد رسول ملت کی فکری روش سے پوری طرح آگا تھے اسی دور میں چن چن کر باس صلاحیت اور زرخیز ازہان کی آبیاری کرتے رہے جہاں سلمان فارسی بلال ابو ذر غفاری مغداد و امار یاسر جیسے اصحاب رسول کی رہنمائی کی وہیں محمد ابن ابو بکر مالک اشتر جیسے افراد بھی اپنے گرد جمع کیے اور ان کی تربیت کی اگر حضرت علی تلوار اٹھا لیتے تو آج ہر کس و نا کس اپنے حق کے لیے صرف تلوار اٹھانے کا راستہ اختیار کرتا اور اسلام کی تعلیم صبر اور معاشرے کی سلامتی ہمیشہ کے لیے خطرے میں پڑ جاتی رسول کے بعد علی نے اسلام اور دین کو اس طرح پہچن وایا جو عین مرضی رب ہے لیکن علی کے بعد ملوکیت نے ایک بار پھر اسلام کو خطرے میں ڈال دیا دنیا پرستی غالب آگئی تو علی ہی کا خون تھا جو ریک جیسے پیغمبر خدا نے پیش کی تھی مگر اس کی شکل تبدیل ہو گئی کہ پہچانی نہیں جاتی جس زاویہ سے نظر دوڑائی جائے رنگ اور روغن چڑھی ہوئی شکل نظر آتی ہیں جنہ اجنبی دیکھ کر آج یہ سمجھنے سے قاسر ہے کہ اسلام کی اصلی شکل کیا ہے اس کا رنگ اور اس کا لباس کیسا ہے کلم کاری کے رنگ کے دبیز پردوں میں دبی تہ بتے پردوں کو ہٹا کر اصل شکل نکال مشکل ہو گیا ہے کاش یہ دنیا ویسی ہی ہو جاتی جیسے اللہ نے بنائی تھی کاش ویسی ہو جاتی جیسے اسلامی دنیا رسول اکرم اور علی نے بنانا چاہی تھی کاش اسلامی دنیا کہلاتی کاش کاش یہ دنیا دنیا ہوتی دنیا میں دنیا کی کمی ہے اس کے بعد پیج نمبر چار سو سترہ آخر میں مصنف نے اپنے اس آخری بیان کے بعد حضرت علی علی کے کچھ ارشادات یہاں تحریر کی ہیں پڑھنے والوں کو تحفت عطا کی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں سچا سچائی سے اس مرتبے کو پہنج جاتا ہے جسے جھوٹا مگر فریب سے نہیں پا سکتا دولت کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو اس سے بہت دیر میں خوش آتا ہے یہ مختصر لیکن انتہائی جام مولا علی کے رشادات ہیں لوگ طلب علم سے اس لیے بے رغبت ہو گئے کہ اکثر عالم عمل سے بے پرواہ ہیں جب تک کسی شخص سے باتچیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو غریب آدمی جو رشتداروں سے میرم ملاب رکھے اسے امیر سے اچھا ہے جو ان سے قطع تعلق کریں دنیا داروں کی دوستی معمولی بات سے ختم ہو جاتی ہے جاہلوں کی دوستی سریع زوال ہے صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے زلیل نہ سمجھ احمق اگرچہ بڑے مرتبے والا ہو اسے بڑا نہ جان مسائب کا مقابلہ سبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو تھوڑا علم فساد عمل کا باعث ہے کلام میں کئی آفات ہیں وہ تکلم کو وقت اور موقع کا خیال رکھنا لازم ہے اگلا ارشاد ہے جب تک نہوست کا مزا جب مس پرنٹنگ ہے جب تک نہوست کا مزا نہ چکھو سعادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی خلق اچھا ہو تو کلام لطیف ہو جاتا ہے احسان کا بدلہ ادا نہ کر سکو تو زبان سے شکریت ضرور ادا کرو اگر تو کمزوروں کو کچھ نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ بڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے آدمی کے کو ملال اور بوجھ نہ ہو نیک کام پر سب سے زیادہ قادر وہ ہے جسے غصہ نہ آئے بڑا احمق وہ ہے جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے اور خود ان پر جمع ہوا ہو شریف عالم متوازے ہوتا کمینہ صاحب علم تکبر صاحب علم تکبر کرتا ہے شریف عالم متوازے ہوتا کمینہ صاحب علم تکبر کرنے لگتا ہے ناجائز خواہشات کو علم کے ساتھ اور غزب کو علم کے ساتھ مار ڈال کبھی تلواروں کے وار خالی ہو جاتے اور کبھی خواب سچے ہو جاتے ہیں تو کسی پر احسان کرے تو چھپا کوئی تجھ پر احسان کرے تو ظاہر کر غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل ہے جو شخص حق کے خلاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا مقابلہ کرتا ہے جو شخص اپنا ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں فطور آ جاتا ہے خلق کے ساتھ نیکی یا حقیقی شکر گزاری ہے علم کی خوبی عمل میں اور احسان کی خوبی ناجت لانے میں ہے خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے کارخان قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے عدب بہترین کمال اور خیرات افضل ترین عبادت ہے عادت پر غلبہ حاصل کرنا کمال کمال فضیلت ہے موت آقل پست بن کر بلند ہو جاتا ہے احمق بلندی کے دعوے سے ظلیل ہوتا ہے گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے نیکی میں غرور نیکی کو برباد کرتا ہے خواہش پرستی محلق رفیق ہے اور بری عادت زبردست دشمن ہے انسان کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے معافی اچھا انتقام ہے سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر نجات بھی ہے بے سبری سبر سے زیادہ تکلیف دے ہے علم بے عمل آزار اور عمل بے اخلاص بیکار ہے یعنی دوبارہ پڑھ دیتی ہوں یہ والا قول علم بے عمل آزار اور عمل بے اخلاص بیکار ہے آقل دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے اور دوسروں کے لئے عبرت نہیں بنتا مال وجہ فتنہ زریعہ فتنہ زریعہ حوادث باعث تکلیف اور رنجو مسئبت کی سواری ہے کشادہ روئی نیکی ہے جو بے مشقت حاصل ہوتی ہے مسئبت میں گھبرانا بے حد مسئبت قدر نہیں علم مال سے بہتر ہے کہ تمہاری حفاظت کرتا تم مال کی حفاظت کرتے ہو میزان اعمال کو خیرات کے وزن سے بھاری کرو شرافت عقل و عدب سے ہے نہ کہ مال و نصب سے حرام کاموں سے نفس کو روکنا صبر کی ایک قسم ہے زیادہ علم والوں سے علم سیکھ اور کم علموں کو اپنا علم سکھ ل عزیز سامین ان مولا کی ارشادات کے بعد صفحہ نمبر چار سو بیس پہ ہیڈنگ ہے تمام محبان رسول اہل بیت و اصحاب کے لئے دعائے امام زین العابدین علی السلام اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم سے دعا طلب اللہ علیہ و کے تمام اتباع کرنے والوں کے لئے بالعموم اور اصحاب کے لئے بالخصوص ہے جس سے تمام محبان رسول اور اہل بیت دوراتے رہتے ہیں جو ان کے اخلاص و مودت کی بہترین مثال ہے اور جو صحیف سجادیہ میں درج ہے میں نے کتاب نظری عدالت صحابہ تحریر استاد احمد حسین یعقوب سے نقل کی ہے اور یہ دعا اتحاد بین المسلمین کے لئے نسخہ کیمیا ہے دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ خدایہ وہ مرسلین کے پیرو اور غائبانہ طور پر اس وقت ان کی تزدیق کرنے والے جب دشمن تقذیب کر رہے ہوں اور حقائق حضرت عدم علیہ السلام کے دور سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک تمام آئمائیں علیہ مسلام ہدایات اور قائدین اہل تقوی علیہ مسلام تھے خدایہ انہیں مغفرت و رزوان کی منزل میں یاد رکھنا خصوصا وہ اصحاب محمد جنہوں نے صحبت کہا قدا کیا اور ان کی نصرت میں مسئبتوں کا سامنا کیا ان کی خدمت میں فوراں حاضر ہوئے اور ان کی دعوت پر پہلی فرصت میں لبیق کہا جب انہوں نے پیغام رسالت سنایا تو قبول کیا اور اظہار کلمہ حق کے لیے اپنی جان اور اولاد سے جدا ہو گئے استحقام میں کوئی تباہی نہیں ہے قبائل نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن وہ نبی کے دامن سے وابست رہے قرابت داروں نے ان سے رشتے توڑ دیئے لیکن وہ ان کے قرابت کے زیر سایا رہے خدا یا جو کچھ انہوں نے تیرے لی اور تیری راہ میں چھوڑا ہے اسے فراموش نہ فرما اپنی رضا سے انہیں راضی رکھنا یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ تیری طرف دعوت دینے والے تھے اور مخلوقات کو تیری طرف لانے والے تھے ان کی اس صحیح کو مشکور قرار دینا کہ انہوں نے تیری خاطر اپنی قوم میں ان کا اتباع کرنے والے جن کا قول یہ ہے کہ خدایہ ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دینا جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے انہیں بہترین جزا انعیت فرمانا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصحاب کا روخ اختیار کیا اور ان کے راستے کو تلاش کیا اور حق میں کوئی شک انہیں منحرف نہیں کر سکا اور اتباع اثار صحابہ اور اختدائی ادایت حق میں کوئی شبہ ان کے دل میں پیدا نہیں ہو سکا باہم شانہ بشانہ ایک دوسرے کہ ہم درد رہے انہی کے دین میں قائم اور انہی کی ہدایت سے وابستہ رہے انفاق کرتے رہے نازل فرما اور ان کے ازواج اور ذریعت پر بلکہ ان کی اطاعت کرنے والوں پر بھی وہ رحمت جو انہیں معاصیت سے محفوظ رکھ سکے اور باغات جنت میں اس عد پیدا کر سکے انہیں شیطان کے مقر سے بچائے رکھنا اور جو نیکی کرنا چاہیں ان پر ان کی مدد کرنا شب و روز کے ہر وارد ہونے والے شر سے انہیں محفوظ رکھنا علاوہ اس کے جو پیغام خیر لے کر آئے ان میں بہترین امیدوار اپنی نعمتوں کی تمہا کا اعتقاد بیدار کر دینا اور لوگوں کے اموال کی طرف تحمد کی نظر سے نہ دیکھنے دینا تاکہ تیری طرف رغبت کریں تجھ سے خوف زدہ رہیں دنیا کی وسطوں سے کنارہ کش رہیں آخرت کے لئے عمل کو دوست رکھیں موت کے بعد اس کی تیاری کریں ان کی ہر مشکل کو آسان کر دے اس دن جب روح جسم سے جدہ ہو جائے فتنے جو خطرات سے سرفراز فرمانا صحیف سجادیہ صفہ نمبر 43 سے 45 تک الحمدللہ یہاں پیج نمبر 422 کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد پیج نمبر 423 اور 424 پہ حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک سے خط کوفی میں لکھا ہوا قرآن پاک کا ایک صفہ یہاں پر تحریر ہے یہ قرآن پاک مشہد کے کتب خانہ رزویہ میں موجود ہے اور دوسرے یعنی صفہ پہ 424 پہ جو مولا کا لکھا ہوا قرآن ہے اس میں لکھا ہوا ہے حضرت امام زین العامدین علیہ السلام کے دست مبارک سے خط کوفی میں لکھا ہوا قرآن پاک کا ایک صفہ یہ قرآن پاک مشہد کے کتب خانہ رزویہ میں موجود ہے میرے خیال سے مولف نے تبرکا یہاں پہ دو نسخے تحریر کی ہیں جس طرح ہم مجلس برپا کرتے ہیں مجلس کے بعد تبرک دیتے ہیں تو یوں تو اس کتاب کا ایک ایک حرف ہی بہترین تبرک ہے یقیناً ہماری امانوی غزہ کے طور پر ہماری روحانیت کے لئے ہمارے علم کے لئے لیکن مولف نے اس خوبصورت انداز سے اس خوبصورت تبرک کی زیارت کے ساتھ یہاں پہ اس کتاب کا اختتام کیا ہے پروردگار ہے لیکن مولف نے کتاب نمبر صفحہ نمبر فور ٹوئنٹی فائف پہ کتاب یاد کی ہیڈنگ کے ساتھ وہ تمام تر ریفرنسز یہاں پہ تحریر کیے ہیں جو کہ اس کتاب میں انہوں نے پیش کیے ہیں اور میں بھی چاہوں گی کہ وہ ریفرنسز آپ تک پہنچا دوں اور یہ نحج البلاغہ پبلیشر شیخ علام علی انسنز نمبر تین صحیح بخاری شریف ناشران قرآن لیمیٹڈ اردو بزار لاہور نمبر چار صحیح مسلم شریف ترجمہ اللہ وحید الزمان رحمت اللہ لے نمبر پانچ تاریخ تبری اللہ ابن جرید تبری نمبر چھے اسوہ رسول سید اولاد حیدر فوق بلگرامی نمبر سات حیات القلوب اللام مجلسی نمبر آٹھ ینابی المودہ اللام جلیل شیخ سلیمان حسینی بلخیق کندوزی نمبر نو بحار الانوار اللام محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نمبر دس تفسیر نمونہ استاد محقق آیت اللہ ناصر مکارم فیرازی نمبر گیارہ الدمعت الساقبہ جلد اول مولف آقا محمد باقر دہشتی بے بہانی نجفی نمبر بارہ تجلیات حکمت سید ازغر نازم زادہ قمی نمبر تیرہ کمال الدین و تمام النعم شیخ السدوق علیہ الرحمہ نمبر چودہ میں بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤں اللہ محمد تیجانی سماوی نمبر پندرہ الشافی ترجمہ حصول کافی اللہ محمد شیخ ابن محمد یاقوب کلینی نمبر سولہ ملہ یعظر الفقی مترجم شیخ سدوق علیہ الرحمہ سترہ مغزو متفکر اسلام سپرمین آف اسلام امام جعفر صادق علیہ السلام پچیس محققین غیر مسلم مسلم اسلام سنٹر اسٹرابرک نمبر اٹھارہ اہل ذکر محمد تیجانی سماوی انیس علمیہ جمعرات تیجانی سماوی بیس خرشید خاور ترجمہ شبہ پشاور حجت الاسلام آقی سید محمد شیرازی اکیس علیل شرائع اردو شیخ السدوق علیہ الرحمہ اور بائیس نحج اسرار من کلام تعلیف سلطان العلماء سید غلام حسین رضا آقا مشتہد اگلا پیج ہے 427 اس پہ یہی سیکونس چل رہا ہے کتابیات کا 23 احیاء دین میں قائم اہل بیت کا کردار علام محقق سید مرتز آسکری 24 حقائق حقائق الوسائط علام محمد بشیر انساری 25 موجزات علی محمد تعلیف علام سید حاشم البہران قدس سرہ 26 فاطمہ فاطمہ ہے دکٹر علی شریعتی 27 کشف العقائد سید باقر نصار زیدی 28 اسلامی ریاست سید ابو العالی مودودی 29 چودہ ستار مولانا نجم الحسن قبلہ کراروی 30 لدائے عدالت انسانی جارج جرداخ بیروت لبنان 31 خلافت ملوکیت سید ابو العالی مودودی 32 نظریہ دالت صحابہ استاد احمد حسین یاقود 33 علی فالقرآن آقی سید حسین شیرازی 34 کتاب سلیم ابن قیس حلالی تہذیب ترجمہ اردو سلیم ابن قیس حلالی متوفی حدود ستر حجری 35 سرور کائنا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم دی رائٹ سید امیر علی مرہوم صاحب 36 الامام مولانا عدیب الہندی 37 حیدر اکرار علی سلام الہاج سید نظر حسین شاہ مشہدی 38 علی ابن ابی طالب علی السلام پروفیسر اختر زیدی نام عرب علی حسن رزوی 40 کشکول نیو جرسی ناشر مسلم فاؤنڈیشن نیو جرسی امریکہ 41 سیرت مولا کائنات علی علی سید مراد علی جعفری 42 آئم میں معصومین کی سیاسی زندگی کا تحقیقی جائزہ استاد عادل عدیب 43 فلسفہ موجزہ آیت اللہ العزمہ سید مولانا محمد باقی الشمس 46 التاریخ کی گواہی آغا انور گل 47 ناو کی تحریر تل السیدہ 48 سحیفہ معرفت سید اشتیاق حسین نقوی 49 مہنامہ قومی ڈائجسٹ مارچ 1982 2 علی نمبر مجیب الرحمان شامی صاحب اس کے بعد 50 پر ہے انگلیش کی کتابوں کا حوالہ یہاں سے شروع ہوتا ہے the brother of the prophet محمد the امام علی محمد جاوید چری سپیلنگ ہے c ڈی 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 51 history of the caliphs رسول جا فریان 42 52 ڈی وائس of human justice جارج جاردیک لبنان 53 polarization the character of علی ابن طالب اس کے آتھر ہیں مورتزا مرتزا متاہری 54 دی سقیفہ اللام محمد رضا المدفر المزفر 55 دی مینیفیشنٹ علی دی مینیفیشنٹ یوسف ان لال جی 56 an affair of the heart anita rai عزیز سامین الحمدللہ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے اور یہ ہے پیج نمبر 4 29 اور اس کے بعد مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی کہ تقریباً تین صفحات یہاں پہ یاد داشت کی ہیڈنگ کے ساتھ لائنوں کے ساتھ یہاں پہ تحریر ہے مطلب بنے ہوئے ہیں ایسے پیج کے جس پہ اگر کوئی ریڈر بک ریٹ کر رہا ہو اور کوئی چیز یاد داشت کے طور پہ لکھنا چاہے تو پیچھے دیئے گئے ان صفحات پہ تحریر کر سکتا ہے جن میں لائن بھی بنی ہوئی ہے اور اس میں ہیڈنگ کے طور پہ یاد داشت لکھا ہوا ہے اور الحمدلللہ اسی کے ساتھ ہم اس خوبصورت کتاب کو مکمل کر چکے ہیں پروردگار عالم کی دیوئی توفیق پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت آئمہ اتھار علیہ السلام اور بالخصوص سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علی السلام سمجھ نے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین اور آخر میں ہم اس کتاب کے لکھنے والے مسننف الہاج پروفیسر ڈاکٹر سید منظر حسین کازمی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو دین و دنیا کی تمام دولت عطا فرمائے اور ان کے درجات میں توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے ان کو مولا علی علی السلام کے کی بارگاہ میں حدیت پیش کرتے ہیں آخر میں میں آپ سب سے معافی کی طلبگار ہوں اگر اس کتاب کو پڑھنے میں کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی یا نسیان ہو گیا ہو پروردگار عالم کے حضور مولا علی کے حضور اور آپ سب سے معافی کی خواستگار ہوں اور دعا کی طلبگار ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کسی اور کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ